عوض باللہ من الشیطان الرجیم من اسمہ الرحمن الرحیم اب سٹون پوچھتے ہیں ہم اسے harmonious interpretation بتائیں harmonious interpretation کیا ہوتا ہے harmonious interpretation بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے سمپل سی باتیں law میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے law ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے مثلا میں پارلیمنٹ جو ہے وہ پورا آئین بدل سکتی ہے پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے ٹھیک ہے نا تو فنڈرمنٹل رائٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ جو آئین ہے وہ انشور کرتا ہے کہ انسان کے فنڈرمنٹل رائٹس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا فنڈرمنٹل رائٹس جو تبدیل نہیں ہو سکتے تو پارلیمنٹ کے پاس تو پاور ہے پارلیمنٹ چینج کر سکتی ہے آدمی ڈرڑنے لگے اب کیا ہوگا تو بھائی یہاں اس کو آرام سے سمجھیں دونوں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں فنڈرمنٹل رائٹس آپ کے گارنٹیڈ ہیں ان رائٹس کو پارلیمنٹ نہیں چھڑ سکتی لیکن آپ یہ نہیں پسر لاؤ میں لکھا ہے پارلیمنٹ لاؤ چینج کر سکتی اگر دون آہوس چاہیں بھائی صحیح ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بیسک سٹرکچر جو ہوتا ہے آئین کا اس کو پارلیمنٹ نہیں چینج کر سکتی یہ بھی سوچیں کیونکہ فنڈرمنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہیں ان کو کیسے چھوے گی پارلیمنٹ صحیح یہ پارلیمنٹ بہت سارے لاؤس چینج کر سکتی ہیں لیکن کچھ بیسک سٹرکچر جو آئین کے سٹرکچر ہوتے ہیں اس کو چینج نہیں کر سکتی پارلیمنٹ ٹھیک ہے نا یہ پارلیمنٹ کے پاس سختیار نہیں ہے کلیر ہے یا نہیں تو اب حال کے طرف پر پاکستان میں لکھا آئین میں کہ کوئی بھی چیز جو ہوگی کوئی بھی لاؤ جو ہوگا وہ اگر ایسا بنا جو نون اسلامک ہے وہ وائیڈ ہو جائے گا اب پارلیمنٹ کیا کرتی ہے ایک ایسا لاؤ بناتی ہے جو نون اسلامک ہے تو وہ یقینا نہیں بنا سکتی آپ یہ نہیں بنا سکتی ہے پارلیمنٹ کے پاس سختیار ہے تو بھائی بیسک سٹرکچر ہمارا اسلامک ہے آئین کا اس کا پارلیمنٹ نہیں چھو سکتی تو یاد رکھئے جب دو الگ الگ لاؤ آپس میں نائس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں دعوں میں کانفرکٹ نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے پارلیمنٹ پورا آئین بدل سکتی ہے یس لیکن فنڈامنٹل رائٹس اور اسلامک پرویزنز وہ چینج نہیں کر سکتی ہے یہ بھی یس ہے ہو گیا کانفرکٹ آپ کے کیا بات کی آپ نے جب آئین چینج کر سکتی تو سب چینج کر سکتی ہے نہیں دونوں باتیں صحیح ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کو یوں پڑھیں کہ پارلیمنٹ ہر لاؤ چینج کر سکتی ہے سوائے ان لاؤ کے جو گارنٹیڈ ہو اور اسلام بیسٹ ہو ٹھیک ہے کلیر ہو گئے بات سمجھ میں جائے گا آپ کو